السلام علیکم اور ہلو فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین ساؤتھ کوریا پاکستانی اور انڈینز دونوں کے لیے ہی ایک بہترین ڈیسٹینیشن ہے بہترین چوہیس ہے رہنے کے لیے کام کرنے کے لیے اور پڑھائی کے مقاصد کے لیے مگر فرینڈز موجودہ دور میں ساؤتھ کوریا کا ویزا ملنا کافی مشکل ہو گیا ہے تمام تر ریکوائرمنٹس پورا کرنے کے باوجود تمام تر کاغذات دینے کے باوجود بھی ویزا نہیں ملتا فرینڈز اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ان پر تو آج کی ویڈیو میں ہم بحث نہیں کریں گے مگر فرینڈز آج کی ویڈیو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مستخنجر صورتحال میں بھی کچھ امید کی کرن باقی ہے ایسا طریقہ کار موجود ہے جس پہ عمل کہتے ہوئے آپ بغیر ویزا لیے کانونی طریقے سے ساؤتھ کوریا کی فضاؤں کو چھو سکتے ہیں جی ہم فرینڈز یہ طریقہ پاکستانی اور انڈیانز دونوں کے لیے ہی قابل عمل ہے دونوں ہی اس طریقہ کار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو فرینڈز تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مربانی مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے چلی دوستو شروع کرتے ہیں میں بات کرنے جا رہا ہوں سوٹھ کوریا کے ایک پروینس جس کا نام ہے جیجو آئیلینڈ ناظرین جیجو آئیلینڈ اٹھارہ سو انچاس کلومیٹر سکویر رکبے پر مشتمل ایک جزیرہ ہے جو کہ زمینی طور پر سوٹھ کوریا سے کٹا ہوئے سوٹھ کوریا کے کیپیٹل سٹی سول سے یہ تقریباً ایک گھنٹے کی فضائی مسافت پر مکمل طور پر سمندر میں واقع ہے لیکن ناظرین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بیابان جزیرہ ہے غیر ترقی آفتہ ہے بلکہ حقیقت میں یہ کافی ترقی آفتہ اور خوبصورت جزیرہ ہے یہاں پہ تقریباً چھ لاکھ کے قریب لوگ آباد ہیں اب ناظرین اس کا کیس بھی ہانگ کانگ اور مکو کی طرح ہے یعنی مکو اور ہانگ کانگ جس طرح ان کو بھی کافی عادت تک امیگریشن کے معاملات میں حکومتی معاملات میں خودمختاری حاصل ہے تو یہی کیس بھی جیجو آئیلنڈ کا ہے اب جیجو آئیلنڈ کا قانون یہ ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام جو ممالک ہیں وہاں کے شہری بغیر ویزے لیے بغیر کسی ریکوائرمنٹ کے جیجو آئیلنڈ میں تیس دن تک رہ سکتے ہیں ان میں گیارہ ممالک ایسے ہیں جن کے شہری بغیر ویزے لیے جیجو آئیلنڈ نہیں جا سکتے اور ان گیارہ ممالک میں افغانستان کیوبا گھانا ایران ایراک لیبیا نیجیریا میسیڈونیا فلسطین سودان اور سیریا شامل ہیں اب ناظرین پاکستانی اور انڈیا دونوں ہی بغیر ویزے لیے بغیر کسی ریکوائرمنٹ کے جیجو آئیلنڈ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ تیس دنوں تک قیام کر سکتے ہیں اب فرنس بات کرتے ہیں فلائٹ روڈ کی کیونکہ پاکستان اور انڈیا سے جیجو آئیلنڈ تا کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں جاتی تو اس میں تقریباً چار ممالک ہیں جاپان، چائنہ، تائیوان اور فلیپین جہاں کے ائرپورٹ سے ڈائریکٹ فلائٹ مل جاتی ہے تو آپ فرنس آپ نے ٹکٹ ایسے کروانی ہے کہ سب سے جو اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھرو چائنہ جائیں یعنی آپ کسی ایسی ائرلائن سے ٹکٹ کروائیں جو پاکستان سے چائنہ جاتی ہو اور چائنہ سے وہ آپ کو جیجو آئیلنڈ لے کے جائے تو اس کے لئے یہاں پہ ائرچائنہ ڈائریکٹ کام یہ چائنہ کی ائرلائن ہے اس کی ایک ٹکٹ میں نے سرچ کی ہے یہ اسلام آباد سے کراچی اور کراچی سے بیجنگ بیجنگ سے جیجو آئیلنڈ اس میں فرنس آپ کو چائنہ کا ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ بغیر ویزا چائنہ کے ائرپورٹ پہ اپنی اگلی فلائٹ کا ویٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جو ٹوٹل پرائس بن رہی ہے وہ نو ہزار پانچ سو انانوے ہانگ کونگ ڈالرز ہے پاکستانی روپیز میں یہ تقریباً ایک لاکھ اور چالیس ہزار کے قریب بنتی ہے آپ ٹریول ایجنسی پہ جا کے اپنے لئے مزید آسان اور سستہ روٹ بھی اختیار کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو اگزمپل کے طور پر ایک چیز بتائیے فرنس جیجو آئیلنڈ کے لئے آپ نے اپنی ٹکٹ راؤن ٹریپ کروانی ہے آپ کے پاس کافی مقدار میں شو منی بھی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کی جو تھرٹی ڈیز کی ویزا فری انٹری ہوتی ہے یہ میس ٹوریزم یعنی سیر اوسیاد کے مقاصد کے لئے ہوتی ہے اس پہ ورک الاؤن نہیں ہوتا اس کے علاوہ فرنس آپ نے کہا رہنا ہے جیجو آئیلنڈ جا کے اس کا انتظام بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے چاہے آپ ہوتر ریزرویشن کروالیں چاہے آپ کا کوئی دوست وہاں پہ رہتا ہے تو اس کا ایڈریس آپ شو کر دیں کیونکہ جیجو ائرپورٹ پہ آپ سے کافی انٹرویو بھی لیے جاتا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پاکستانی اور انڈینز جہاں جاتے ہیں تو نارملی اوور سٹے ہو جاتے ہیں زیادہ تر اوور سٹے ہو جاتے ہیں وہاں پہ اسائلم اپلائی کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے ائرپورٹ و کام کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم جو پاکستانی انڈینز ہیں ان کی انٹری کی جائے تاکہ یہ لوگ اسائلم اپلائی نہ کر سکیں تو اس چیز کا دیان رکھتے ہوئے اپنے مکمل انتظامات کے ساتھ جائیے باقی یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی ویزا وغیرہ آپ کو نہیں چاہیے فرینز آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ